عمریہ جلے کے پالی تھانک شیطر اندرگرد بیراسنی ماتا مندر کے سمیب کھڑے ایک اسکوٹی سے اگیا چوروں نے ڈکی سے پانچ لاکھ لے کر رفو چکر ہو گئے جس کی جانکاری ملنے پر پولس نے موقع معاینہ کر آگے کی کاروائی آرمب کر دی ہے جانکاری کے مطابق عمریہ کے وارڈ کرمانگ پانچ نوازی پرشوتم کول نے قریب چار بجے اسٹیٹ بینک سے پانچ لاکھ نکال کر اپنی اسکوٹی کے ڈکی میں رکھے تھے اور ماتا بیراسنی مندر روڈ گئے جہاں انہوں نے اپنی اسکوٹی کو کھڑا کر دیا اور ایک دکان چلے گئے تب ہی اجیات چوروں نے گھٹنا کو انجام دیا اور فرار ہو گئے جس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے پر پولیس ادھک شک پرموچ سنہ موقع پر پہنچے جہاں انہوں نے گھٹنا اسطل کا جائزہ لیا ساتھی نگر کے ویبھنس تھلوں کی پڑھتال کر ناکا باندی کرائی ساتھی اجیات چوروں کا پتہ بتانے والے ویکتی کو دس ہزار روپے انہام دینے کی خوشنا بھی کی یہ تھانا پالی چھتران ترگت ویراشنی ماتا مندر کے پاس فریادی پورشتتم کول نے اپنی سکوٹی کھڑی کی تھی اور سکوٹی کھڑی کر کے اور کہیں چلے گئے تھے بعد میں جب وہ لوٹے تو انہوں نے یہ ریپورٹ کیا کہ ان کی سکوٹی کے ڈکی میں پانچ لاکھ روپے ایک تھہلے میں رکھے ہوئے تھے جو انہوں نے سٹیٹ بینک آف انڈیا سے نکالے تھے تو وہ تھہلا ان کی سکوٹی سے گائے ہوئے اس سوچنا کے آدھار پر پولیس نے تطکال ناکابندی لگائی اور ناکابندی لگا کر جو سندگد ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کھنگالے جا رہے ہیں کچھ فوٹیج ہمیں ملے بھی ہیں جس کے آدھار پر ہم نہ صرف مریعہ بلکہ آس پاس کے جلوں میں بھی تلاس کرا رہے ہیں اور اس میں کچھ سندگدوں کے بارے میں ابھی جانکاری لی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بھی کیا جا رہا ہے اور اس میں میری طرف سے گھٹنا ستھل کا نرکچنڈ کیا گیا اور نرکچنڈ کے اپراند پھر میں نے دس ہزار روپے کا اس میں ریوارڈ گھوشت کیا ہے کہ جو بھی ویکٹی اس پرکرنڈ کا پردفاس کرنے میں ہمیں سوچنا دے گا اسے پولیس بھی بھاگ کی طرف سے دس ہزار روپے کا ریوارڈ دیا جائے گا اور اس میں ابھی ہم لگے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ سگری ہی اس میں ہمیں کوئی شفلتہ ضرور ملے گا گور طلب ہے کہ نگر پالی کا کے دوارہ شیطر میں قریب 36 کیمرے لگے ہوئے ہیں جن میں آدھا سے زیادہ بند پڑے ہوئے ہیں وہیں اب ناکے بندی کے چلتی یہ کمی اجاگر ہوئی بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز اومریہ